اللہ اللہ اس عمل میں ہم محبوب کی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور اگر والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور شخص ہے جنہیں راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو ہجری یعنی چاند کے مہینے کے اول شروعاتی دنوں میں اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے میں آپ کو آگے بتلاوں گا عمل کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل یا اللہ ویب سائٹ آفیشل کو سب سے اول سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور اس ایڈیو کو اپنے ڈھیڑ سارے لائکس دینا بلکل مت بھولئے گا دوسروں سے شیئر کریں گے انہیں نفع پہنچے گا اللہ آپ کو اس کی جزا ضرور دے گا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر کی سخت ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم خدمت کرسکے تو برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں وظیفہ کیسے کرنا ہے ہجری یعنی چاند کے مہینے کے شروعاتی دنوں میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ تقریباً آج یا کل میں اس عمل کو شروع کر لیجئے آپ کو کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد وضو میں رہتے ہوئے یا پھر تازہ وضو بنا لیجئے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں پڑھنی ہے جو بھی درود آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو 101 مرتبہ آگے جو آئے گی وہ دعا پڑھنی ہے میں دعا آپ کو پڑھ کر بتلا دیتا ہوں اللہم جعلنی محبوبن فی ملتی بحقی یا بدوہو یا بدوہو اس دعا کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے 101 ٹائمز اس کے بعد پھر سے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خوب دل سے دعا کریں کہ محبوب کے دل میں محبت انسیت و الفت پیدا ہو جائے اور آپ کو تصور کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے اگر آپ معشوق کے لیے یہ عمل پڑھ رہے ہیں اور اگر والدین کو راضی کرنے کے لیے عمل پڑھ رہے ہیں تو تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے دعا میں اللہ سے مانگئے کہ اللہ میرے والدین یا جو بھی کوئی شخص شادی میں پریشانیاں ڈال رہے ہیں یا راضی نہیں ہیں انہیں ہمارے حق میں کر دے اور معشوق سے شادی کرنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے اسباب بنا دیں اس کے بعد آپ کو آنکھیں بند کرنی ہیں اور آپ کو تصور کرنا ہے معشوق کا کہ معشوق آپ کے سامنے دونوں ہاتھ بان کر محبت و خلوص سے کھڑے ہیں اور تین مرتبہ آپ معشوق کے سینے پر دم کر دیجئے اگر آپ والدین کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے معشوق کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تصور کرتے ہوئے عمل کو پڑھیں گے تصور آپ کو بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے یاد رکھے گا جتنا خلوص و محبت سے تصور کریں گے معشوق کا یہ عمل اتنا ہی آگ کی طرح جلد سے جلد کام کرے گا آپ کا یہ عمل ہو چکا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے اس عمل کی میاد ہے چالیس روز فورٹی ڈیز چالیس روز تک آپ کو یہ عمل بلا ناغہ کرنا ہے انشاءاللہ یقینا اگر آپ ہر حرام کام سے پرہیز رکھیں گے دن بھر میں جو بھی حرام کام ہم کرتے ہیں ان سے آپ گریز رکھیں گے پنچ وقتہ نماز کی پابندی رکھیں گے تو یقینا آپ کا یہ عمل چالیس روز تو بہت دور کی بات ہے پہلے ہی ہفتے میں اثر دکھانے لگ جائے گا انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ تمام لوگوں کی جو بھی جائز مقصد ہو نکاح کے لیے پریشانیاں انہیں آسان فرما جائز مراد کو پوری فرما آمین اللہم آمین آخر میں پھر سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اپنے یاللہ ویب سیٹ آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آپ کی خدمت میں ہم روزانہ ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے جزاک اللہ خیر اللہ